جو سل پینچسو سیسٹر کی طرف سے جو آج ہم پریس کانفرز کرنے جا رہے ہیں اس میں سپیشلی جو ہمارے پنچائت کے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکر ہیں جو ہمارے جی آر ایسے سپیشلی وہ پینڈ آن سٹرائک پہ ہیں ہمارا گورنر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے جی آر ایسے ہیں یا جو بھی نرے گا کا سٹاف ہے وہ پینڈ آن سٹرائک پہ ہے اور پنچائت کے سفر ہو رہی ہے ہمارے جتنے بھی اس سال کے پلان ہے وہ اپروول ہو چکے ہیں بٹ ہمارے ایک بھی کام ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور وہ اس کا قارن جو ہے پنچائت کے جو ہمارے جی آر ایسے ہیں جو ٹی اے ہیں ٹیکنیکل جو جہی ہیں ہمارے یہ سارے پینڈ آن سٹرائک پہ ہیں ہم انتظامیہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا ان میں جو آج سے بارہ پندر سال سے جو جی آر ایس لگے ہوئے ہیں ٹیکنیکل لگے ہوئے ہیں آج وہ کسی بھی سائٹ فارم اپلائی کرنے کے قابل بھی نہیں بچے کیونکہ وہ آوریز ہو چکے ہیں لہذا آپ جو نئی پوسٹیں کریٹ کر رہے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں کا کوئی حل کیا جائے ان لوگوں کو ارجسٹ کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ سرپنٹوں کا پنچائت جو چلا رہی ہیں یہ ہمارے ساتھ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور جب سے اگر یہ پینڈ آن سٹرائک پہ کنٹینیو ایسے رہیں گے ہم ان کے ساتھ ان کا تعاون کریں گے اور ہم انتظامیاں کے ساتھ کڑے سے کڑی ان کے ساتھ ہر قدم کے ساتھ ان کے ساتھ ہم شامل رہیں گے ہم اپیل کرتے ہیں لانس میں گورنر صاحب سے کہ ان کا حل سب سے پہلے پریٹی پہ ان کا حل کیے جائے بلاک آفس میں جو ہے سارے سرپنٹی جو ہیں پورے بلاک بالا کورٹ سے منکورٹ سے اور مینڈر سے ہماری کانسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی ایک مہاگرام صبح تھی تو یہاں پہ مختلف جو ہیں وہ موضوع جو ہیں وہ زیرے بیس آئے تو برکیف چلو پچائیٹو کے محمدات جو ہیں وہ ڈسکس یہاں پہ کانسل میں ہوئے اس کے بعد جو ہے جو ہم سرکار کو اپیل کرنا چاہتے ہیں جو اس یوٹی سرکار میں ایسیننسی الڈی صاحب سے ہماری مہدبانہ اپیل ہے اور یہ گزارش ہے کہ دیش کے یہاں پہ کنٹیکچل بیسج پہ جو لوگ ایم جی نرگا کا سٹاف ہے جب سے ایم جی نرگا جو ہے یہاں پہ لانچ ہوئی ہے ریاست جمہ کشمیر کے اندر اور یہ لوگ یہاں پہ کام کرنے شروع ہوئے اور آج تک میں پچھلے بیس سال سے سرپینچ ہوں اور بڑے بہترین طریقہ سے جو ہے انہوں نے کام کیا آپ نا اور آج بھی یہ سٹاف بہترین طریقہ سے کام کر رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پینڈ اور سٹریک ان کی ختم کی جائے اگر سرکار نے ان کو یہ میں ایک آرڈر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کے میڈیا کے مادم سے دکھانا چاہتا ہوں کہ ریکریٹمنٹ رول دوزار سات وائٹس ایس آر ایک سوٹھتر آف دوزار سال اس میں ڈیٹک ناؤ پانچ بیس سو سات اس میں ایک آرڈر نکلا تھا کہ بھئی ان کو جو ہے وہ پرمانٹ کیا جائے گا لیکن تیل ڈیٹ آج تک جو ہے وہ ان کو پرمانٹ کیا نہیں کیا گیا ہماری سرکار سے اپیل ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی اپیل ہے اور خصوصا ایکسلنسی ایل جی صاحب سے کہ اس سٹاہ کو جو ہے جو کام کرنے والا سٹاہ ہے اور اس سٹاہ کو جو ہے ان کو پرمانٹ کیا جائے تاکہ جو ہے پچائتیں جو ہیں وہ خوشحالی کے طرف بڑھے پچائتوں میں بہت بڑی قسم کی پریشانیہ ہیں وہ پریشانیہ جو ہیں ایک اکیلا سرپینٹ جو پچائت سٹاہ جو ہے پانچ جو ہے وہ نہیں کر سکتا لہٰذا اس سٹاہ کو اس لیے لگایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو سہودت ملے اب ان کو بیس بیس پندرہ پندرہ سال ہو گئے تیرہ ترہ سال ہو گئے اب بچائے یہ خود ریٹائرمنٹ کے نزدی کے اور ریج ہو چکے لہٰذا ہماری سرکار سے اپیل ہے کہ ان کو پرمانٹ کیا جائے ان کو ان کا حق دیا جائے ان کو ان کا رائٹ دیا جائے یہ پورے ریاست جمہ کشمیر کے پینچز کی طرح سے جو ہے وہ سرکار کو اپیل ہے کہ ان کو جو ہے جو ہمارا یہ ایم جی نرکا سٹاہ ہے اس کو پرمانٹ کیا جائے